جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے اس کے علاوہ دوریا میں موجود سبھی جانوروں کو پالتو نہیں بنا جا سکتا پھر بھی کچھ لوگ ان جانوروں کو اپنے گھر میں پالنے کی گلتی کر بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے اس گلتی کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے اس لئے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسے پالتو جانوروں کے بارے میں بتاؤں گا جو اپنے مالک کو کھا گئے یہ سبھی گھٹنا ہی اتنی عجیب ہے کہ آپ شاید ہی ان پر یقین کریں گے اس لئے میں ان سبھی گھٹنا ہوں کے نیوز آرٹیکل بھی آپ کو دکھاؤں گا تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں وہی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں نمبر سیون پیکس دوستو ایک آنی اوریگن کی ہے جہاں پر ٹیری نام کا ایک فارمر رہا کرتا تھا ٹیری اپنے فارمر میں پیکس اور باکی جانوروں کو پالتے تھے ان کے پاس جو سب سے بڑا پیک تھا اس کا وزن قریب 320 کلو تھا یہ پیک اتنا بڑا تھا کہ اس کا وزن سادھران پیکس کے مقابلے دو گنا تھا ایک دن ٹیری اپنے وائف کو یہ کہہ کر گھر سے نکلے کہ وہ پیکس کو کھانا چلانے کے لئے جا رہے ہیں جب اس کے گھنٹوں بعد بھی ٹیری اپنے گھر واپس نہیں آئے تب ان کی وائف کو چینتا ہونے لگی پیکس کے سامنے پڑے ہوئے ملے دراصل ٹیری کو ہارٹ اٹک آیا تھا جس سے پیکس کے سامنے ہی ان کی موت ہو گئی تھی اور پیکس نے ان کے باڈی کو اپنا کھانا سمجھ لیا تھا اور انہیں کھانے لگے تھے دوستو یہ گھتنا بہت ہی شوکنگ ہے اور اس گھتنا کے بارے میں آپ دا گارڈین کے اس آرٹیکل میں بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر سیکس کیٹ دوستو بلیا بہت ہی کیوٹ اینیمل ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ بلیوں کو اپنے گھر میں ضرور پانتے ہوں گے بلیا عام طور پر بہت ہی شاند ہوتے ہیں اور پورا دن بس کھیلتے رہتے ہیں بلی کی حرکتیں لوگوں کو کافی انٹیٹین کرتی ہیں لیکن ابھی جو میں آپ کو کہاں ہی بتاؤں گا وہ بلیوں کا ایک الگی روپ ہمارے سامنے رکھتی ہے دراصل پینسلوینیا میں ایک ماں اور ان کا بیٹا رہا کرتے تھے جن کا نام ہارورٹ اور جین وارڈن تھا بیٹی کی عمر 14 سال اور ماں کی عمر 94 سال تھی ہارورٹ اپنی ماں کا دھیان رکھتے تھے کیونکہ وہ خود کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی ان کا گھر شہر سے تھوڑی دوری پر تھا حالکہ ہارورٹ اپنی ماں کا دھیان رکھتے تھے لیکن 14 سال کی عمر میں ان کے لیے یہ سب کرنا کافی مشکل ہو رہا تھا دوربازے سے ایک دن ہارورٹ کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور ان کی موت ہو گئی ہارورٹ کے موت کے بعد ان کی ماں اس گھر میں بلکل اکیلی پڑھ گئی کیونکہ وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی اس لئے وہ کسی کو خبر بھی نہیں کر پائی ان کے گھر میں کئی بلیاں موجود تھی اور ان سبھی بلیوں نے ہارورٹ کے باڈی کو کھانا شروع کر دیا تھا دوسری طرح بھوک اور ڈیہائیڈریشن کے چلتے ان کی ماں کی بھی موت ہو چکی تھی اس کے بعد ان بلیوں نے ہارورٹ کے ماں کے باڈی کو بھی کھانا شروع کر دیا تھا حالانکہ ان سبھی بلیوں نے ایسا بھوک کی وجہ سے گیا تھا لیکن یہ غٹنا واقعی میں بہت بھی بھیانک ہے اور اس کے بارے میں آپ اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو چیمپینزی ایک بہت شاندار جیو ہے یہ دنیا کے گریٹ اپس میں سے ایک ہے چیمپینزی کے ہاتھ کافی لمبے ہوتے ہیں اور یہ ان کے گھٹنوں کے نیچے تک پہنچ جاتی ہے لیکن ان کے پیر بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی پوری بڈی کالے بالوں سے ڈھکے ہوتے ہیں یہ کہاں نہیں ہے 2009 کی جب اس کو لے کر انٹرنیشنلیوز میں کافی درستے ہوئے تھے گرسل نببے کلو کے ایک چیمپینزی کو امریکہ کے ایک سٹیٹ کنیکٹیکس میں ایک پریبار نے پچھلے تیرہ سالوں سے پال کے رکھا تھا اس چمپینزی کا نام تھا ٹریویز اور یہ لوگوں کے ساتھ کافی اچھے سے پیش آتا تھا وہاں کے لوگ اسے کافی پسند کر دے تھے اور اس کے ساتھ فوٹو کچھاتے تھے حالانکہ یہ سب بہت ہی کم بار ہوا تھا جب ٹریویز کو بہت ہی غصہ آ گیا ہو لیکن اس بارے میں سیٹ اس کے اونر کو ہی پتا تھا لیکن اس نے ایک دن اپنے مالک کے دوست جن کا نام چارلہ نیشٹی انہیں بری طرح سے کھائل کر دیا دراصل ٹریویز اس دن لوگوں کو کافی پریشان کر رہا تھا اور اسے شانت کرانے کے لیے جیسے ہی چارلہ اس کے پاس ایک کھلونے کو لے کر آئی تب ہی اس نے چارلہ کے اوپر حملہ کر دیا ایک آس بھی نے ٹریویز کے اوپر پیچھے سے وار کیا جس سے ٹریویز کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا اور وہ چارلہ کے چہرے کو کھانا شروع کر دیا جب وہاں پر پولیس آئی تب انہوں نے ٹریویز کو گولی مار دی جس سے اس کی موت ہو گئی دوستے گھٹنا کافی بھیانک ہے اور اس گھٹنا کے بارے میں آپ میلر یوکے کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں نمبر فور پائیتن دوستو آپ لوگ یہ ضرور جانتے ہوں گے کہ پائیتن زہری لے رہی ہوتے پائیتن عام طور پر ایشیا، افریقہ اور آسٹلیا میں پائی جاتے ہیں یہ دنیا کے سب سے بڑے ساپوں میں سے ایک ہے دنیا میں پائیتن کی لگ بھگ چالیس پرزادیاں پائی جاتی ہیں ابھی میں آپ کو جس گھٹنا کے بار میں بتانے چاہ رہا ہوں وہ بہت یہ دکھت ہے فلوریڈا میں رہنے والے ایک کپل نے اویس طریقے سے ایک پائیتن کو اپنے خار میں پانسو بنا کر رکھا تھا لیکن انہیں اس گلدی کی ایک بڑی قیمت چکانی پڑی دراصل ان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا شنینہ اور اس پائیتن کی نظر کئی جنہ سے ان کی بیٹی پر تھی کیونکہ یہ کپل اس پائیتن کا بہت ہی کم ماتنہ میں کھانا کھلاتے تھے یہ لوگ اسے صرف چوہے کھلاتے تھے اور کبھی کبھی تو یہ کپل اسے کھانا کھلانا بھول جاتے تھے 8.5 فٹ کا یہ پائیتن قریب دس بار اپنے پندرے سے باہر نکل کر ان کے بیٹی کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے اپنی بوڈی سے لپیٹنے کی کوشش بھی گی تھی لیکن اس کپل نے اس بات کو گھمیرتا سے نہیں لی یہ پائیتن پیر صاحب نے پندرے سے باہر نکلا اور اس بچی کے کمرے میں جا پہنچا اس نے بچی کو اپنی بوڈی سے لپیٹ لیا اور اسے نگل گیا اس کپل کی اس گلتی کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو کھو دیا اور ان دونوں کو پیتیس سال کی ززا ہوئی دوستو اس پوری گھٹنا کے بارے میں آپ دیگی میل کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں دوستو ہم انڈیا کے لوگوں کو بینگول ٹائگر کے بارے میں تو پتا ہی ہے بینگول ٹائگر دنیا کے سب سے بڑے ٹائگر کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں پہلے نمبر پر ہے سائیبرین ٹائگر بینگول ٹائگر بہت ہی طاقتور اور خطرناک ہوتے ہیں اور انہیں پالتو بنانا کوئی سمجھداری کا کام تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن سنتیا جو مینی سوڈا میں رہا کرتی تھی انہیں خطرناک جانوروں کو پالنے کا شوق تھا ان کے پاس دو سو بیس کلو بزنی ایک بینگول ٹائگر تھا لیکن دھروہ کے سے ایک دن جب وہ ٹائگر کے کیج کی سفائی کر رہے تھے تب انہوں نے ٹائگر اور انہیں الگ کرنے والے دروازے کو ٹھیک سے لوگ نہیں کیا تھا اور وہ دروازہ نیچے گر گیا تب ہی اس ٹائگر نے سنتیا کے اوپر حملہ کر دیا اور انہیں کھانے لگا اس حادثے نے پورے میری سوڈا کو ہلا کر رکھ دیا وہاں کے لوگوں نے یہ مانگ کرنا شروع کر دیا کہ لوگوں کو خطرناک جانوروں کو پالنے کی پرمیشن نہیں دینی چاہیے لیکن یہ بات بہت ہی عجیب ہے کہ لوگ اخرین خطرناک جانوروں کو پالنا ہی کیوں چاہتے ہیں جس سے ان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کا بھی خطرہ رہتا ہے دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کو اس گھٹنا کے بارے میں اور جانکاری چاہیے تو فوکس نیوز کے اس آرٹیکل کو آپ پڑھ سکتے ہیں نمبر ٹو پگس دوستو اس گھٹنا کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو پگس کے بارے میں کچھ باتیں بتا دیتا ہوں پگس اصل میں کتوں کی ایک پجادی ہے ان کے چہرے پر رنگلز ہوتے ہیں اور ان کا سر باقی کتوں سے چھوٹا اور گول ہوتا ہے ان کے باڈی کافی چمکلی ہوتی ہے اور یہ الگ الگ کلز کے ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ تر کالے رنگے ہوتے ہیں یہ کہانی ہے نبراسکا کی جہاں پر ہینڈری اور سیلی نام کے دو پگس اپنے 51 سال کے مالک کے ساتھ رہا کرتے تھے لیکن ان کے مالک نے چھوٹ گن سے خود کو گولی مار کر آدماتہ کر لی تھی ان کے مالک کے موت کے بعد ان کتوں کو کھانا کھانا کھلانے والا کوئی نہیں تھا جب یہ کتے بھوک کو نہیں سہ پائے تب انہوں نے اپنے مرے ہوئے مالک کے باڈی کو کھانا شروع کر دیا یہ کہانی سیس میں بہت دکھت اور ڈراؤنی ہے اس گھٹنا کے بارے میں ڈیلی نیوز نے اپنے اس آرٹیکل میں بھی لکھا ہے دوستو مونیٹر لیزرٹ دنیا کے سب سے بڑے لیزرٹ میں سے ایک ہے انہیں زیادہ تر ایشیا اور افریقہ میں پائے جاتے ہیں لیکن کچھ مونیٹر لیزرٹ امریکہ میں بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں ان کے لفظ اکسی پریزادی ہے ان سبھی کے پاس پلمبی گردن طاقتور پوچھ اور پنجے ہوتے ہیں ایک آدمی جن کا نام رونالڈ تھا وہ اپنے گھر سے باہر ایک دوسرے شہر میں رینٹ پر رہا کرتے تھے اور وہاں پر نوکری کرتے تھے لیکن وہ کچھ دنوں سے آفس نہیں جا رہے تھے اور نہ ہی کسی کا فون اٹھا رہے تھے اس لئے ان کے پریوار والوں نے اس شہر کے پولیس کو پانٹیک کیا جب پولیس جانس کرنے کے لیے رونالڈ کے بھاڑے کے گھر پر پہنچی تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ سبھی دنگ رہ گئے دراصل بیالیس سال کے رونالڈ کی موت ہو چکی تھی اور وہ گھر کے فلور پر گرے ہوئے تھے لیکن سب سے حرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان کے پاس موجود ساتھ مونیٹر لیزرڈ ان کی بوڈی کو کھانا شروع گر دیا تھا ان میں سے ایک کی لمبائی چھے فٹ تھی ان کے پڑوسی کا کہنا تھا کہ اس کے موت سے ایک اپنے پہلے ہی اسے ایک مونیٹر لیزرڈ نے کٹا تھا جس سے اس کے پیروں میں انفیکشن ہو گیا تھا اور شاید اس کے چلتے ہی اس کی موت ہوئی تھی ان لیزرڈ نے رونالڈ کے چہرے اور ہاتھوں کو کھا گئے تھے ساتھ ہی انہوں نے رونالڈ کے پیٹ کو بھی فار ڈالا تھا اور کچھ انٹرنل آرگنز کو بھی کھا گئے تھے آپ اس گھٹنا کے بارے میں دستان کے اس آرٹیکل میں پڑھ سکتے ہیں